موسیقی ایک پیرنٹ کی طرح ان پریشانیوں کو اڈریس کیا جائے اس سے پہلے بھی بہت سارے نوجوانوں کو آپ نے باہر کا راستہ دکھایا ہے جس میں سماغرہ کے ٹیچرز جو تھے جو ایک ریگولر طریقے سے اپوائنٹ ہوئے تھے ان کو بھی آپ نے باہر نکالا ایس آر او کنٹی فور کے تحت جو لگے ہوئے تھے ان کو بھی آپ نے باہر نکالا بہت سارے ڈیلی ویجرز کو آپ نے باہر نکالا بہت سارے سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ میں جو کام کرنے والے نوجوان تھے یکتیاں تھے ان کو آپ نے باہر نکال دیا اور بھارت ساکشر مشن کے تحت پانچ ہزار کے قریب جو نوجوان انگیج کیا گیا تھا جن کی آپ نے سیوائیں لیا اور اس کے بعد ان کو ابھی آپ نے باہر کا راستہ دکھا دیا ٹیچرز کے لیے آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ دس سال تک اپوائنٹ نہیں کریں گے ہر گاؤں میں ٹیچرز کی اتنی شوٹیج ہے کہ کوئی بھی سکول ٹھیک طریقے سے نہیں چل پا رہا ہے آج کی تاریخ میں اور آئے دن گاؤں گاؤں میں ہڑتالے ہو رہی ہیں اس اندرم میں لیکن آپ کہتے ہیں کہ آپ ہرتیاں نہیں کریں گے یہ نوجوانوں کے ساتھ ایک بہت بدہ مزاق اس سرکار کے اندر ہو رہا ہے جو کتائی برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے اور سرکار کو اس اندرم میں جلد سے جلد فیصلہ لینا ہوگا نوجوانوں کو آپ اس طریقے سے سڑکوں کے اوپر نہیں بٹھا سکتے ہیں یہ ہم سرکار کو کہنا چاہتے ہیں پڑھے لکھے نوجوانوں کو پورا مان اور سمان ملنا چاہیے اور فوری طور پر ایک پالیسی بنا کر ان کو ریگلرائز کیا جائے جب میں منطری تھا تو میں نے اسے سے کے تحت لگے ہوئے تمام ٹیچرز کو ریگلرائز کر کے دکھایا جو سنٹلی سپانسر کی سکیم کے تحت لگے ہوتے ہیں ان کو بھی ریگلرائز ہم نے کیا آج این ایچ ایم کے کرمچاری بھی سڑکوں کے اوپر ہیں منریگا کے کرمچاری سڑکوں کے اوپر ہیں اور کوئی سننے والا نہیں ہے دلی میں جس طریقے سے کیجی وال سرکار میں لوگوں کو ریگلرائز کیا گیا پنجاب میں ریگلرائزیشن کے آرڈر ہوئے ہیں ان کے لیے بھی ایک مثال ہے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان نوجوانوں سے بھی کہ آپ کو بھی جاگرک ہونا پڑے گا اور ان کے چنگل سے باہر نکلنا پڑے گا جو پولٹیکل پارٹی جو سرکار ہیں آج تک آپ کو سنہرے سپنے دکھاتے رہی ہیں اور اس کے بعد سطح میں آنے کے بعد نوجوانوں کے ساتھ جو use and throw کی policy adapt کی ہے وہ سراسر غلط ہے اور بہت ہی نندرے ہے دیکھیں جو جمع کشمیر کا نوجوان ہے وہ بہت مایوسی سے آج کے تاریخ میں گزر رہا ہے بہت زیادہ نراش ہے ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے ان کے اوپر کوئی بھی عملی یامہ پہنانے کی سرکار نے کوشش نہیں کی اور پڑے لکھیں نوجوانوں کو شڑکوں کے اوپر بیٹھنے کے لیے مجبور کر دیا گیا ہے پچھلے دنوں ایک آرڈر نکلتا ہے کہ جو ریبرے کھیل ہیں جو ریبرے زہرات ہیں جو ریبرے جنگلات ہیں جو نیوائی سی ہیں ان کو disengage کیا جائے گا اور ان کی جگہ فریش ریکروٹمنٹ اسیس بی کے مادم سے ہوگی ہے یہ گورنمنٹ آرڈر نکلتا ہے اور واقعیدہ اخباروں میں وہ پبلش ہوتا ہے آرڈر ایک disappointment جمہ کشمیر کے نوجوانوں میں جو ہے وہ دیکھنے کو ملی نوجوان سڑکوں کے اوپر آئے پھر یہ کہا گیا کہ ایک tweet آ جاتا ہے کہ ابھی کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کسی ادھکاری کے tweet سے ایک government order nullify نہیں ہوتا ہے government order کو revoke کرنے کے لیے government order ہی نکالنا پڑتا ہے کہ وہ flaw order جو ہے وہ withdraw کیا جاتا ہے اور اس کی جگہ نیا order جو ہے وہ issue کیا جاتا ہے ایسا کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملا ہے نوجوانوں کو جس طریقے سے گمراہ کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ ایک زیدتی کی جا رہی ہے ان کے ساتھ ایک بہت بڑا انیائے ہم کہیں گے کیا جا رہا ہے کیونکہ اسی سرکار نے یہ کہا تھا youth empowerment ہوگی کس طریقے سے ہوگی youth empowerment نوجوانوں کو سڑکوں کے اوپر بٹھا کے youth empowerment نہیں ہوتی آپ نے کہا تھا دو دو کروڑ نوکریاں ہر سال دینے کا بادہ ان نوجوانوں کے ساتھ کیا تھا آج آج صورتحال یہ ہے کہ نوجوانوں کے اندر گصہ جو ہے وہ اپنی چرم سیما کے اوپر ہے جو ریاست کے لیے یا دیش کے لیے ٹھیک نہیں ہے آپ کو نوجوانوں کی بات سننے ہوگی ان کو مان سم مان ملنا چاہیے اور ان کی جو پریشانیاں ہیں سرکار کی ایک ذمہ داری بنتی ہے ایک پیرنٹ کی طرح ان پریشانیوں کو اڈریس کیا جائے ایشتہ